ہائی ایوریون ویلکم ٹو گارڈن کلاس آج کے سیشن میں ہم دیکھیں گے کی ربر پلانٹ یہ دیکھا ہمارا ربر کا پلانٹ ہے آج ہم دیکھیں گے کہ ربر پلانٹ میں ایئر لیئرنگ کیسے کی جاتی ہے آپ ایک ہی پلانٹ سے کئی پلانٹ پنا سکتے ہیں ایئر لیئرنگ کے ذریعے یہ دیکھیں اس برانچ کو ہم نے سیرٹ کر لیا ہے اور اس میں ہم دو کٹ لگا رہے ہیں دھیان رہے کہ بیچ میں ایک نوڈ ضرور ہونا چاہیے تو کیونکہ نوڈ سے ہی روٹ آتے ہیں دیکھیں سنٹرڈ ہم نے نوڈ کو لیا ہے اور اس طرح سے دو کھٹ لگا کے اس کے اسکن کو ہم نکال لیتے ہیں جسے چھلکا کہتے ہیں اور پہلے اسکن کو باریکی سے بہت ہی کیرفلی کیونکہ اسکن اگر زبدستی نکالنا چاہیں گے تو کئی بار برانچز ٹوٹ بھی جاتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے کٹ لگا کے اور ایک ایک پیس وائز آپ اس کے بارک کو نکال اور بارک کے اچھی طرح سے نکل جانے کے بعد اس کے کیمبیم کا لیئر بھی ہم ہٹا دیں گے کیونکہ بارک اور کیمبیم دونوں کا ہٹنا بہت ضروری ہے تب ہی یہاں سے روٹ نکلنا شروع ہوگا جب ہم یہاں پہ روٹنگ مٹیریل اپلائی کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے سارے بارک نکال دی ہیں اور اسے رب کر کے ہم اس کا کیمبیم ہٹا دیتے ہیں کیونکہ بارک کے نیچے کا ایک پتلا سلیر کیمبیم کہلاتا ہے تو اس کو اس طرح سے رب کر دیں تاکہ کیمبیم نکل جائے زود پرے تو گیلے کپرے سے پوچھ دیں پانی اس پر کریں اور یہ دیکھیں ہم نے اس پہ روٹنگ ہرمن لگا دیا ہے جس میں دالچینی اور الویرہ کا جل ہے دونوں کو ہم نے میس کر لیا تھا دالچینی اور الویرہ کی جل کو میس کر کے ہم اس کو پرس سے لگا یہ دیکھیں روٹنگ مٹیریل طور پر ہم نے 50% کو کوپیٹ اور 50% ہم نے ورمی کمپوشٹ لیا اس کو اچھی طرح سے ملا لیا اور دیکھ لیں کہ اس میں جب دبانے سے تھوڑا سا پانی نکلنا چاہیے اتنا ڈیمپ ہو یہ پھر پولیتھین میں بھر لیں اور پولیتھین الگ الگ سائز کا رکھ لیں برانچے کے ساب سے اور اسے یا تو رسی سے ہم نے باندھ لیا ہے یا پھر اس میں ہم نے ٹیپ لگا دیا ہے دونوں طرح سے آپ کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ تیار ہے اور کہیں بھی ہم ایئر لئر کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک پیکٹ جس پہ ہم نے مٹیریل بھر کے اوپر سے ٹیپ لگا اس کو اس طرح سے ہم نے کٹ لگایا یہ دیکھیں بہت دھیان سے کٹ کر ہے تاکہ الگ نہیں بس بیچ سے کٹ کر ہے اور ایسے پلیس کر ہے اس کو اس ایڈیا پہ جہاں پہ ہم نے اس کا اس کی نکالا ہے اور روٹنگ ہرمون اپلائی کیا ہے اور اس طرح سے رسی لے کے بہت بہت ہی کیئر فلی کیونکہ اس کی نکالنے کے بعد برانچز کافی فریزائل ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے آپ کسی بھی کسی بھی ٹری کا کسی بھی پلانٹ کا چاہے فروٹ کا ہو یا ڈیکوریشن کا آپ یہ الیو کر سکتے ہیں کسی طرح کی کوئی دکت پیش آئے تو آپ ہم کو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کے لیے نئے نئے طرح کی ویڈیو لیتے رہے ہیں ہمیں سب اور آپ کو نئے نئے جانکاریاں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس طرح سے رسیوں سے ہم نے بان دیا اس کے بعد یہ ٹاسپرینٹ ٹیپ سے ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں تاکہ وہ ایریا چونکہ ہم نے کٹ لگایا تھا پیکٹ پہ تو ڈرائی نہیں ہو جائے اس کے لیے ہم اس کو ٹیپ سے کور کر دیتا ہے یہ دیکھیں ٹیپ سے ہم نے کور کر دیا اس طرح سے اور اس پہ کوئی پانی ڈالنے کی زود نہیں ہے کیونکہ وہ جو مٹیریل آلیڈی ڈیمت تھا یہ دیکھیں اب یہ چار ہفتے بعد کا اپ ڈیٹ دیکھیں چار ہفتے بعد اس میں کافی سارے جھر آگئے کافی روٹس نکل آئے یہ دیکھیں ابھی ہم آپ کو کٹ کر کے کلوزلی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کتنی سارے روٹس ہیں یہ دیکھیں یہ ربر کے پلانٹ میں بہت سارے روٹس آگئے ہیں دیکھیں روٹس ابھی ہم اسے اپن کریں گے اور آپ کو کلوزلی دکھیں گے یہ دیکھیں کتنے ہلڈی روٹس ہیں یہ صرف چار ہفتے میں اس پروسس سے اگر آپ ائر لیئر کریں گے تو آپ ایک ہی ربر کے پلانٹ سے کئی ربر کے پلانٹ بنا کے آپ جہاں تھا لگا سکتے ہیں اپنے فرائنڈز کو اسے گفٹ کر سکتے ہیں کہیں بھی پبلک پلیس میں لگا دیں اس کو زمین میں کافی بڑے پیر ہوتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اتنا تو ہم انوارمنٹ کیلئے کر سکتے ہیں یہ ہے جو سرویس مادر نیچر یہ دیکھیں ضرور لگائیں جب بھی آپ کو موقع ملے پلانٹ اپنی پلانٹ سے ائر لیئر کر کے یا برانچز کو زمین میں لگا کے آپ پلانٹ بنا کے جہاں تاہر لگا دیں تاکہ نیچر کو سپورٹ ملتا رہا ہے یہ دیکھیں دیکھیں کتنے سارے روٹ آگئے صرف چار ہفتے میں کافی آسان ہے روبر کا ائر لیئرنگ کرنا انفیکٹ بہت آسان ہے آپ اگر کوکو پیٹ اور ورمین کمپوزٹ نہیں تو آپ صرف مٹی بھی لگا دیں اور پولیتین سے لپیٹ دیں اور دھیان رہے کہ ایک نوڈ ضرور ہونا چاہیے جب آپ اس کی نکال ہے تو اس کے اگل وگل میں نوڈ ہو تاکہ روٹ جو بھی نکالتے ہیں وہ نوڈ سے نکالتے ہیں دیکھیں کتنا سارا آپ سے کار سارمتا ہے براہ میں کاری آیا